میں نے پہلے ارز کیا کہ جیسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ما شاہ پھر جو کام کرنا ہے امد و ما شے تم ہے اب خدا کے احکام کی اطاعت یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہیں اس کے اندر جیسا میں نے ابھی ارز کیا ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا ہے وہ محکومیت اور مجبوری نہیں ہے تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چونس کیا خود تم نے اپنے چائز سے اس کی دوائیوں کو اپنے لئے بہتر سمجھا اس کی ہدایات جو ہے اس میں عمل کرتے ہو عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لئے اطاعت کا لفظ آیا ہے اور تا کے معنی ہوتی ہے وہ پکی ہوئی خجور جو اب خود اوپر سے نیچے گرے جھامتل سے پکی خجوروں کے جو گرانا ہے وہ تان نخل نہیں کلاتا خود گرے وہ کیا بات ہے لفظ اطاعت کی اندر جوائز ہے دوسرا لفظ اس کے لئے اطباع ہے اطباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے بکری بینک اونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے ماں اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے کسی زنجیر میں بندہ نہیں ہوتا ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اپنا چائز ہے ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے جدی جا رہی ہے درد پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے کتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنے مرضی سے چلا جا رہا ہو اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں ہے لیسل بر رہاں وہ ہے نا لفظ بر ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے بری یہ نہیں عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ جڑے گر پر یہ ہے بر یہ ان دونوں سے اہم چیز ایسا ہے اس میں پھر بھی تعا کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا اتباع کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے ایک تیسری چیز ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے یہ کیا چیز ہے زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو بیر کہتے ہیں حربی زبان یہ ہے اطاعت جسے خدا کے حکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں اس میں محکومیت آتی ہے اس میں تو خدا کی محکومیت بھی نہیں آتی عزیز آنمن ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے آزادی انسان کی اختیار و ارادے کی چائز کی یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے آنچ حق می خاد آنس حاضر ترہ جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے ماں یہ شاہ کہا جو تم چاہو کرو کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائے یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی بڑی اہم یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں میرا خیال یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے چائز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جب دو قسم کی ممکنات two possibilities ہوں دو راستے ہوں یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں یہ کروں یا وہ کروں اگر تو وہ ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ ہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور کیا آپ نے داکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خواش کو ڈھال دیا خواش میری ہے اختیار میرا ہے میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے وَمَا تَشَاؤُنَا اِلَّا اَنْ يَشَالَّا مومن کی مشیعت اس کا اختیار و ارادہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر اور اس کے بعد وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے محکومیت اس میں بھی نہیں جبر اس میں بھی نہیں ازادی نہیں چھنی اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے ایک ہدایت لی ہے دیکھا ہے بات ٹھیک ہے اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پوسیبلیٹیز دو ممکنات آئیں اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے یہ دیکھئے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے اور قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی محکومیت نہیں ہے اپنے ازادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں ازادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاق کو جو راستہ ہے اختیار کر لیتے ہیں آپ نے خود وہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں پوچھو نہیں سارا قرآن ساری تفسیریں قرآن انسان کو محکوم بنانے کے لئے اس کی ازادی چھیننے کے لئے کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ازادی نہ رہے کی تھی کبار کرات انسان کی حکومت کو تو مانیں یہ ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چائز نہیں دی جاتی تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی پہلی تفسیر تو کیا اس میں آپ کو ازادی کا سبق دیا جائے گا اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ تر ہی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں وہی تفسیر تبریہ کی اسی کی اوپر چلی جا رہی ہے ازادی چھیننے کی بات پہلے یہ بات ہے کہ تم جو چاہو کرو اور اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود اس کے جو خدا چاہے جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے تمہارا ارادہ کوئی نہیں کی ہو یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ اس کی تفسیر ہے ملوکیت ہی ہے نا جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لئے بہتر ہے اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو کرو اپنی ازادی سے اپنے چائش سے اختیار کرو ما تشاہون کیا کہہ رہا ہے چون فنا اندر رضائے حق شبد جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چائش کی تھی اس کے لئے متین کی تھی راستہ تجویز کیا تھا راستہ اس کو اختیار کر لیتا ہے اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اپنی چائش کو اس کے ساتھ ہم اہم کر لیتا ہے تو کیا قیفیت ہوتی ہے بندہ مومن قضائے حق شبد یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے خدی کو کر بولاند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ دونوں کی رضائے مختلف نہیں ہوں گی کہہ کہ وہی تیری رضا تھی لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے میں نے اسے خود اختیار کیا ہے آپ نے عزیزہ نے مان یہ سوچ دیا